ہلو سٹوڈنٹس اگر کسی نے ابھی تک چینل کو سبسکرپ نہیں کیا ہے ابھی چینل کو سبسکرپ کیجئے دیکھیں ہم بیزی تھے اور ابھی بھی کچھ دنوں کے لیے ہے میرے اگزاموں چال رہے تھے اور ہم اب اس کے بعد کنٹینوسلی 10 کی سیریز کنٹینو کریں گے اور بھی کچھ بہت کچھ لائیں گے لیکن آج کا جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بی ایسی نرسنگ کا پیپر ہوا بی ایسی نرسنگ فرسٹ سیمیسٹر کا پیپر ہوا کشمیر انیورسٹری نے کر آیا اس میں جو اپلائیڈ ایناٹمی اور اپلائیڈ فیجیالجی کا پیپر آیا اس کو میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا آپ بولو گے اس کے ڈسکسن سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا ہم تو 11, 12 اور 10 کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا the importance of the science subject in 10, 11, 10, 12 کتنا میچ ہوتا ہے اور آپ کو اس کو کتنا سیریسلی پڑھنا ہے especially human physiology ٹھیک ہے especially zoology and mainly اس میں human physiology ٹھیک ہے ویسٹ نہیں کرتے ہیں ٹائم کو سٹارٹ کرتے ہیں میں سیری قوشن پر چلتا ہوں کہ 75 مارکس کا پیپر آیا تھا 3 گھنٹے ٹائم ملا تھا 75 مارکس کا پیپر تھا ٹھیک ہے minimum مارکس 38 لینے تھے پاس ہونے کے لیے پہلا جو سیکشن اے تھا وہ تھا اناٹمی اس میں اوبجیکٹو جو آئے تھے ان کو آپ دیکھ لینا آپ دیکھ لینا آپ کتنی کر پاؤگے جو 11 میں ہے 12 میں ہے 10 میں ہے دیکھیں پہلا اوبجیکٹو آئے تھا study of tissues یہ تو ہر کسی کو پتا ہے study of tissues is called histology اس کا مطلب یہ بھی آپ کو آتا اگر کسی نے کیا پڑھا ہوتا cells structure and functions in class 11 ٹھیک ہے دوسرا question جو تھا وہ تھا bone cells are called osteocytes اگر کسی نے locomotion اور movement پڑھا ہوتا 11 کا وہ بھی یہ والا question آسانی سے کر پاتا ٹھیک ہے تیسرا question جو تھا which are the following second layer does not contain blood western چلو یہ تو نہیں تھا آپ کے syllabus میں اگر ہوتا بھی کہیں پڑھا ہے آپ نے تو یہ ہوتی ہے اوپر والی layer second کی جس کو ہم کہتے ہیں epidermis جس کو blood supply نہیں ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں چوتھا question which are the following bones آپ sickle are movable یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ only only bone bone in the sickle which is movable ہمارے سر میں وہ کون سی خالی bone ہے ہمارے سر میں ہوتے ہیں total 22 bones ٹھیک ہے اس میں protein ہوتے ہیں facial bones جو face میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو بتانا ہے کہ ان 22 bones میں سے کون خالی bone ہمارے سکل میں ہے جو مو ہوتی ہے وہ ہے lower jaw جس کو ہم کہتے ہیں اس bone کو mandible اس کا انصار آتا mandible یہ بھی اس کے بعد bone matrix and cartilage can be differentiated بائی یہ تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ آپ نے anatomy نہیں پڑی ہوگی کس کی bone کی تو اس میں لیکنے بھی ہوتے ہیں یہ ہوتی ہے تو ہیورشین کینالز اس کا انصار آتا جو cartilage میں نہیں ہوتی ہے bone matrix میں ہوتی ہے یہ آپ کو نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن بہت سارے questions آپ کو آتی جیسے گریویارڈ آپ ربیسیز یہ تو body fluid circulation میں دیا گیا ہے کلاس 11 میں اس کا سپلین ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے long answer question جو 10 مارک question آیا تھا ان کو وہ آیا تھا explain and describe the organs of digestive system with need and labler diagram یہ تسیدھے digestion and absorption کلاس 11 میں دیا گیا ہے پورا chapter ٹھیک ہے اس کو لکھنے کے لیے اتنا انتھا جتنا کلاس 11 میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے structure of elementary canal and especially the layers of the elementary canal which are four layers and the muscular layer and and modifications of the muscular layer at various parts and little bit functions اور جس میں آتے تھے جو digestive system پورا elementary canal اس کے ساتھ جو digestive associated gland cell like liver plant کے آس ان کو بھی describe کرنا تھا یہ 10 مارکس کا بھی آسان تھا جس نے digestion and absorption کلاس 11 کلاس شارٹ answer type کے questions تھے 4 تھے 3 کرنے تھے ہر کسی تھے پانچ مارکس پہلا تھا internal structure of heart یہ تو آپ نے body fluid circulation میں پڑھا ہوگا لیکن وہاں پر آپ نے ضرور پڑے ہوں گے chambers کون سا والو ہے کون سی pulmonary vein inferior vein can جس میں آپ نے پڑھا ہوگا جو بہت سارے سپٹمز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور آپ نے ایک سٹرنل بھی پڑھا ہوگا ہے اس میں کچھ اور بھی ایڈ کر نا تھا جو آپ کے لیول کا نہیں تھا لیکن اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو بیسک صاحب کو پتا ہوتا پانچ میں سے تین مارک صاحب اس میں بھی گین کر سکتے تھے نیفران یہ تو ٹیمتھ کے سٹوڈنٹ کو بھی پتا ہوگا نیفران میں کیا ہی ہے اتنا زیادہ وہی لکھنا ہوتا ہے سٹرکچر اور اس میں جو بھی پارٹس آتے ہیں ان کے تھوڑے بھوت فانکشنز وہ لکھنے تھے نیفران میں ٹھیک ہے سکن چلو یہ تو آپ کے کنسپٹ کا نہیں تھا سکن کا سٹرکچر یا ایج سٹرہ ہیومن سیل تو ہر کسی کو پتا ہے جو ایٹھ سے ہی پڑھ کر ہیم آ رہے ہیں ہیومن سیل یہ ڈسکرائب کرنی تھی اور اس کے پارٹس لکھنے تھے ٹھیک ہے اس میں ہیومن سیل انٹرنل سٹرکچر آپ ہارٹ و نیفران آسانی سے ہو جاتے ٹھیک ہے سکن کا تھوڑے بھوتا کر سکتے تھے ادھر ادھر میں آپ کا کہہ رہا ہوں کہ ایمپورٹنس آپ بیالوجی اس میں بھی کون سا ہیومن فیزیولوجی کی امپورٹنس ٹھیک ہے اس کے بعد تھے دو مارک کے کوچن وہ تین تھے ٹھیک ہے چار میں سے تین کرنے تھے بھونز ان اپنڈکولر سسٹم یہ تو ویری امپورٹن تھا جو لوکو موشن انڈ مومنٹس ہے کلاس 11 کا چپٹر اس میں ایکزیل سکلٹن اپنڈکولر سکلٹن اس کو اچھے سے ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا ہے اس میں کون سے بونز آتے ہیں یہ بھی آپ کر پاتے ہیں جس نے پڑا ہوتا ٹھیک ہے کرینیل نروز چلو کرینیل نروز آپ نے نہیں پڑے ہوتے یہ کتنے ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن انڈوکرائن گلینڈس انڈ دیر ہارمونز تو آپ نے پڑا ہے جو آپ کا کون ہے کمیکل کانٹرول اور کارڈینیشن جو آپ نے پڑا ہے چپٹر کلاس 11 میں اس میں سارے دیے گئے ہیں کلاس 10 میں بھی یہ ہے انڈوکرائن گلینڈس انڈ دیر ہارمونز کس چپٹر میں ہے یہ ان کو ان کو یہ ہے دوسرا چپٹر جو ان کا ہے جس میں انڈوکرائن سسٹم ہے نروز سسٹم آتا ہے ٹھیک ہے اسی میں تھا بلڈ سیلز یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کون سے بلڈ سیلز ہوتے ہیں تھروسیٹس لیکوسیٹس تھروموسیٹس انڈ دیر فنکشن انڈ دیر ٹائپس یہ آپ نے پڑا ہوگا یہ سب بھی آپ ہوتے اس میں صرف کرینیل نروز کے بغیر آپ سب کر پاتے آسانی سے ٹھیک ہے آپ جو اپنا فیجیالجی تھا اس میں کچھ کوششن تھے لائک کے انٹرگیمنٹری سسٹم کی کون سی فنکشن ان میں سے نہیں ہے آپ نے یہ انٹرگیمنٹری سسٹم نہیں پڑا ہوگا اس کا آتا ہے ویٹامین کے ایبزاپشن یہ آپ نے نہیں پڑا ہے یہ اسی میں ہے سیکن نوز یہ سینسری آرگنج جو ہوتے ہیں یہ چپٹر ہوتا ہے سینسری سسٹم اسی میں ہی آتا ہے یہ آپ کے یہ لیول کا نہیں تھا لیکن اگر آپ دیکھیں گے پھر بھی ویٹامین کے ایبزاپ کہاں ہوتا ہے فار اگزامپل تھرمو ریگلیشن ہوم یو سٹائسل سنتیس آف ویٹامین ڈ اور ہائیڈرو ریگلیشن اس میں کیڈنی کا رول ہوتا ہے کہ مطلب یہ سارے آپ نے بیسک پڑا ہوتا ہے لیکن انٹرگیمنٹری سسٹم آپ نے نہیں پڑا ہوتا اسی میں آتے ہیں یہ میلوٹانین نے سیکریٹیڈ بائی ویری امپورٹنٹ اسی کیمکل کنٹرول اور کارڈنیشن میں پینیل گلینڈ دیا گیا ہے وہی بناتا ہے میلوٹانین یہ بھی آپ کر پاتے ہیں اس کے بعد ہے سنتیس آف سمیل کونسی نرو کیری کرتی ہے سنتیس آف سمیل اگر آپ نے نروز نہیں پڑے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی پتا ہوتا آل افیکشن مین سمیل اور آل افیکٹری ترم اسی لیٹڈ تو سمیل تو آپ اس کو آسانی سے آل افیکٹری نرو ٹک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کومن سینس کا کوسچن تھا لیکن چلو آپ کی لیول کا نہیں تھا یہ کوسچن سب سے امپورٹنٹ مجھے لگا سب سے اچھا مجھے لگا کہ وہ کونسی لیکو سائٹ ہے جو انٹیبوڈیز بناتی ہے دیکھیں لیکو سائٹ ہم و بی سیز کو کہتے ہیں اس میں ہوتے ہیں اگرینلو سائٹس اور اگرینلو سائٹس یہ بھی آپ نے پڑا ہوگا گرینلو سائٹس میں کون کون سی آتی ہے اور اگرینلو سائٹس میں کون کون سی آتی ہے ٹھیک ہے امانوسائٹس اور نیوٹروفیلز کام آنڈر ان گرینلو سائٹس وائل ایس بیزو فیلز اسینو فیلز اور نیوٹروفیلز کام آنڈر ان اگرینلو سائٹس اسی میں ہوتی ہے لیمپو سائٹس وہ بھی آپ نے پڑا ہوگا یہ بھی پڑا ہوگا B lymphocytes and T lymphocytes ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں پڑا ہوگا کہ antibodies کون بناتی ہے اگر کہیں پڑا بھی ہوگا لیکن NCRT میں نہیں دیا گیا ہے کس میں شاید نہیں دیا گیا ہے جب تک مجھے پتا ہے لیکن immune system جو 12 کا ہے اس میں شاید دیا گیا ہے B lymphocytes کیا بناتی ہے antibodies اس کا آتا B lymphocytes ٹھیک ہے heartbeat is accelerated by دیکھیں آپ کو پتا ہوتا ہے جو heart cells ہوتے ہیں وہ تھے auto excitable and auto arrhythmic یعنی وہ خود کی action potential اب خود بناتی ہے اس کو stimulation کے لئے زورت نہیں ہوتی ہے لیکن جو heart rate ہوتی ہے heart کتنی rate سے beat کرے گا کتنی بھار beat کرے گا permanent یہ ہم change کر سکتے ہیں کبھی heart rate بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہوتا ہے accelerated کہا گیا تھا تو اسے آتا sympathetic nerves and non-adrenaline جو non-sympathetic sorry parasympathetic system ہے وہ decelerate کرتا ہے heart rate کو لیکن sympathetic nerves accelerate کرتا ہے nor-adrenaline hormone ہے جو heart rate کو accelerate کرتا ہے اس کا آتا sympathetic nervous and non-adrenaline ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے لگ بگ پڑھا ہوگا heart rate sympathetic nervous system and autonomic parasympathetic اس کے بعد جو question تھا یہ تو بہت easy تھا the exchange of cases between alveolar and surrounding capillaries is card دیکھیں میں نے آپ کو شاید 10th والوں کو بھی پڑھایا ہے کہ یہ capillaries ہوتے ہیں یہ alveolar ہے alveolar اور capillaries کے درمیان جو exchange ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں external respiration اور پھر جب یہ capillaries body tissues کو پہنچ دیا ہے تو body tissues پر جو exchange ہوتا ہے between the capillaries and the body tissues it is called as internal respiration لیکن یہاں پر بولا گیا تھا alveolar capillaries اس کا آتا external respiration یہ بھی بہت آزم تھا جس نے respiratory system 11th کا پڑھا ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد creatinine یہ very important question تھا بہت سارے students کو شاید ایک غلط ہوا ہوگا کیونکہ یہ ایک typical question ہے creatinine جو metabolic waste ہوتا ہے یہ excrete ہوتا ہے urine میں لیکن اسے بناتا کون ہے یہ کس سے بنتا ہے یہ muscle cells سے بنتا ہے very important بہت سارے students نے liver لکھا ہے لیکن اس کا muscle cell آتا ہے creatinine صرف muscle cell پھر آپ higher class میں پڑھو گے کہ جب آپ پیشنٹ آئے گا اس کا LFT test آئے گا LFT test میں ہوتا ہے urea and creatinine but the most sensitive thing in the LFT test is creatinine because it also just muscle کی وجہ سے بنتا ہے ھیک ہے جو urea ہے high protein intake کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے تو زیادہ LFT میں doctors جو زور دیتے وہ creatinine پہ دیتے ہے کیونکہ یہ صرف muscle cells بناتے ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا اس میں جو 10 مارکس کا question تھا joints and explain the various types of joints یہ body sorry locomotion and movement class 11 میں اچھے سے ڈیٹیل میں دیا گیا ہے types of joints and joints چلو کچھ joints نہیں تھے like بہت سارے fibres joints etc وہ نہیں دی گئے تھے لیکن بہت سارے سائنو joints کی پوری list وہاں پر دی گئی ہے جو پانچ مارک کے question تھے وہ کسی کو آتا فیجوال جی آپ respiration یہ آسان تھا internal and external respiration and mainly the mechanism of gaseous exchange csf formation circulation یہ تو آپ کے level کا بھلکل بھی نہیں تھا how csf is formed and how circulated in throughout the body یا ہم کہہ سکتے ہے in central nervous system mechanism of bullet coulating یہ تو آپ کے body ریگلیشن cells آتے جو مل کر کام کرتے ہے to fight again as the microbes properties अब scultal muscles ये 11th student भी करता था ये sitter पर non stop voluntary involuntary क्या होते है इसमे functions properties etc और tapered etc ये आपने लिखा होगा scultal muscles का क्या था properties ठीक है ये तो आसान था ये तो आपके locomotion and moments से भी निकल जाता आसानी से इसके properties ये था पूरा applied and applied anatomy paper for bsc nursing first मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जो 10th students है 11th के है कि importance क्या है biology in medical profession नियर बैचा है आप need qualify कर लो bsc nursing qualify कर लो कोई भी exam qualify कर medical profession का है तो importance biology is very important basics आपको clear होने चाहिए clear होने चाहिए क्योंकि 70% is repetition 30% is new ये मेरी बहुत importance रखते है especially जो 11th में human physiology जो bsc nursing करना चाहते है तो 11th की physiology and especially 12th की genetics immune system एस्टरा पूरी biology जो है botany यान zoology है 11th और 12th की वो अच्छे से पाढ़ना ठीक है I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मिलते है next video में तब तक के लिए okay भाई